حسن عیب صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے گیا تھا بریک سے پہلے سپریم کورٹ کے پاس سر اختیار تو ہیں فل بینچ بیٹھاوا ہے سارے لوگ بیٹھے ہیں پورا سپریم کورٹ بیٹھاوا ہے ریلیف کو اگر موٹیفائی کر دیا تو اس میں نرازگی کی کیا بات ہے نہیں نرازگی کی کیا بات ہے فباد صاحب اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ آئین کو ری رائٹ کرنے کا یا آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار تشریح کے نام پر سپریم کورٹ اف پاکستان کے پاس نہیں ہے جو یہ بات کرتے ہیں وہ بات جو ہے وہ بے بنیاد ہے کیونکہ سپریم کورٹ اف پاکستان ایک کونسٹویشنل کورٹ ہے جس کے اپنا اختیار وہ آئین پاکستان سے لیتی ہے پھر آئین پاکستان کو امنڈ کرنے کا یا اس میں ترمیم کرنے کا جو مجاز ادارہ ہے وہ پارلیمان ہے اب سپریم کورٹ ایک طرف تو جوڈشری ہماری فرماری ہے کہ ہمارے امور میں مداخلت کر رہی ہیں دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آئین اور قانون ہے وہ تو تین دن کا ٹائم دیتا ہے ریٹرن کیری ڈیٹ کو جو انڈیپنڈنٹ ہو کسی ساتھ جماعت میں شمعیت کا یہاں پر یہ پندرہ دن دے رہے ہیں یہ ان کو اختیار کس نے دے دیا تھی ان کو پندرہ کرنے کا اب بات تو یہ آگی ایک بات تو یہ ہے اب دوسری بات پر اگر آجیں صورتحال کو جیسی تھی صورتحال جو برزی ہو نا پھر آئین کے ٹیکس کو منٹ کر دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آئین میں ترمیم کرنی ہے تو پھر میرے خیال کے مطابق الیکشن لڑکے پارلیمنٹ کا حصہ بنے ہو پھر آئین میں ترمیم کریں وہ سے لوگوں نے اس طرح کیا نا جو پہلے جوڈیشنی سے وابستہ تھے بعد میں وہ جو ہے پارلیمنٹ کا حصہ بھی بنے ہیں تو ویس تو ہیں کام کرنے کے اگر دیکھا جائے اور اس بات کو کمپلیٹ جسٹس کا نام دے کر بندہ خالی یہ بات کر دے جی کہ ہم نے مکمل انصاف کر دی ہے تو وہ میٹر کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی سپریم کورڈ کے فیصلے کی وہ پانچ رکنی الیکشن کمیشن کے بینچ نے سنا تھا جس کی سرپرائی ایک ہی الیکشن کمیشن کر رہے تھے وہ آرڈر کیا انپیون تھا سپریم کورڈ کے سامنے کیا سپریم کورڈ میں کسی نے چیلنج کیا تھا کیا پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کیا تھا اگر وہ پی ٹی آئی نے چیلنجی بھی نہیں کیا نہ سپریم تاہ کونسل نے وہ چیلنج کیا سپریم تاہ کونسل کا تو اس معاملے میں کوئی لوکل سٹینڈ آئی بنتا وہ تو چیلنج کرنا تھا تو تحریکن صاحب نے کرنا تھا اور تحریکن صاحب نے وہ چیلنج کیا نہیں تو اس کے باوجود کمپلیٹ جسٹس کے نام پر آپ نے اس میں بھی ان کو رغیب راہ کر دیا جی کہ غلط تشریح کی ہے لہٰذا اب یہ جناب آپ ان کے پاس پندرہ دن کا ٹائم ہے اور کوئی لوگ جہاں پر شامل ہونا چاہے وہ ہو جائیں ایک منٹ کے بھی اممال لیتے ہیں جی کہ پندرہ دن کا ٹائم بھی آپ نے دے دیا تین کو پندرہ کر دیا تو سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریکن صاحب کی ٹکٹ اشنگ تھوٹی کون ہے آپ نے پندرہ دن کا ٹائم کیا اس نہیں دیا کہ ان کے انٹرہ پارٹی الیکشن درست نہیں ہوئے وہ دوبارہ انٹرہ پارٹی الیکشن کر لیں لیکن دیکھیں اب جو وہ فیصلہ تھا وہ فیصلے کے بعد جو امپلکشن آنی تھی وہ فیصلہ جو تیار جنبی تھا فیصلہ ہے وہ بلکل درست فیصلہ ہے وہ یونی فارم سیمبل کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ یہ نہیں ہے کہ پی ٹائم کو الیکشن سے باہر کرنے کا فیصلہ نہیں تھا ہاں اس کی جو معاملہ گیا آگے سے الیکشن کمیشن میں تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی میرے خیال کے مطابق وہ بلکل درست تھا انہوں نے غلط تشریف نہیں کی بلکل انہوں نے دیکھا کہ جو پی ٹائم کا کونسٹیوشن ہے اس میں اس وقت کوئی شخص اس کا مجاز نہیں تھا جو کہ ٹکٹ ایشو کر سکتا اور آج بھی عمر عیوب صاحب کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے جو کہ آئین اے پاکستان طریقہ انصاف کا اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ وہ ٹکٹ ایشوینگ آتھارٹی نہیں ہے اس وقت مادر کے ساتھ تو پھر ٹکٹ ایشوینگ آتھارٹی کے نہ ہوتے ہوئے پسٹ اون ڈیٹ ویری ڈی وہ جو ٹکٹ ایشو بھی کیے گئے تھے وہ ٹکٹ کانونی نہیں تھے تو اگر ان کو یہ آپ چیلنج کرنے تو اس وقت کوئی بھی شخص یہ جو اس ٹائم بھی کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا تو آپ کے پاس خبر کیا ہے جو ٹکٹ ایشو کا جائے گی پی ٹائم کے آئین میں اگر بادی چیئرمن نہیں چیئرمن کوئی اسٹین این آفیس نہیں ہے تو پھر انہوں نے اس کی آتھارٹی سیکٹری کو نہیں دی رہی تو اس میں اس میں آپ کو لگتا ہے ریویو میں جائے گی حکومت کیا کہہ رہے ہیں سر حکومت ریویو میں جائے گی کوئی گراؤنڈز بچیں ہیں باقی نہیں اب تو انہوں نے ریویو کے لیے بھی اتنی چیز کو نیرے ڈاؤنگ کر دی ہے کہ ریویو بھی اس وقت اگر ملے گا تو لگے گا تو وہ ان آٹھ جیجز کے سامنے لگے گا تو ریویو کے سکوپ کو بھی نیرے ڈاؤنگ کر دی ہے کہ انہوں نے کہا جی کسی کو اگر مزید کو ابحام ہے تو ہمارے پاس آ سکتا ہے آٹھ جیجز کے بعد تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکلی جو چیز ہے یہ جو عجیب تاجب کی بات تھی حالانکہ آٹھ جیجز تو آلیڈ ہی اکسریت میں تھے تو وہ اگر پورے فل کورڈ کے سامنے بھی لگ جاتا تب بھی کوئی ایسا اس میں مزائقہ نہیں تھا لیکن بارہ جی ان کا فیصلہ ہے اور سپریم کورڈ کا فیصلہ آپ کہتے ہیں کہ سر آنکھوں کے اوپر ہے تو وہ حکومت سر آنکھوں پر سمجھتی ہے نہیں سمجھتی لیکن اب میرا کوئی ذاتیات تو ہے نہیں لیکن میں تو اصول کی بات کر رہا تھا اور اصول کی بات جہی ہے کہ آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار سپریم کورڈ پاکستان کے پاس نہیں ہے یہ اختیار پالیمان کا ہے اور صرف پالیمان کو ہی استعمال کرنا چاہیے ساکیب بھئی آپ اس کو کنکلوٹ کیسے کریں گے یہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان جو ایک بہاظر آئی تھی اس کا شاخصانہ ہے تیرہ جنوری کے فیصلے کو جو ہے وہ ری فریز کرنے کی ایک کوشش ہے یا بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ ہنڈر پرسنڈ ویرٹس ہیں جو پریئر کی گئی تھی اسی پریئر کو ایکسپٹ کیا گیا ہے اچھا ایک تو حسن نجیوب صاحب نے ایک بات کی کہ ان کے پاس کوئی سگنیٹری آثارٹی کون ہے یا پولیٹیکل پارٹی اس کی جو وضاحت ہے الیکشن کمیشن سوری سپریم کوٹ نے جو ہے وہ اپنے فیصلے کے پیراغراف فور میں کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی سے اگر آپ نشان لے لیتے ہیں تو ان کے جو آئینی اور قانونی حقوق ہیں وہ برقرار رہتے ہیں اور وہ جو کینیڈیٹس ہیں وہ اپنے وہ فائل بھی کر سکتے ہیں نومینیشن پیپر اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ وہ پابند ہے وہ اپنی آئینی جو ہے وہ ذمہ داری اس لحاظ سے پوری کرے تو یہ میرا خیال ہے انہوں نے وضاحت کر دی ہے جو دوسری اپنے بات کی تیرہ جنوری کے فیصلے کے والے سے تیرہ جنوری کا فیصلہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اب بھی کہوں گا کسی طور پہ بھی درست فیصلہ نہیں تھا کہ جس روز کو خاص طور پر اگر بات کی جائے تو اس میں ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ تیرہ جنوری کو جس دن یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو ہمیں بھی پتا ہے کہ تیرہ جنوری آخری دن تھا نشان جمع کرانے کا تو سپریم کورٹ اور پاکستان نے صبح سے شام تک یہ کیس سنا ایک دن پھر دوسرے دن کیس سنا اور رات تقریبا ساڑھے بارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے یہ فیصلہ آیا تھا اور بارہ بجے جو نشانات ہیں وہ جمع کرانے کا وقت تھا تو فیصلہ کیونکہ آ رہی رہا تھا آگے پتا نہیں تھا تو چار بجے ان کی جانب سے کوئی نظریاتی کے نام سے بھی وہ ٹکٹ جمع کروائے تھے یہ وہ سرکمسٹانسز تھے جو آج کے آٹھ ممبر ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ سرکمسٹانسز موجود تھے کہیں نہ کہیں اور ان کو دیفنیٹلی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ایک تو تیرہ جنوری کا فیصلہ درست نہیں تھا وہاں پہ الٹیمیٹلی یا تو سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی کہ سمبر لے لیا ہے پلٹیکل پارٹی موجود ہے ان کو جانے دیں الیکشن میں ان کے رائش جو ہے وہ کلوز نہیں ہوں گے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی سپریم کورٹ فائن کر سکتی تھی ان کو جو ہے وہ پابند کر سکتی تھی کہ آپ جو ہے وہ اگلے تین ماہ میں الیکشن کے بعد ابھی کیونکہ الیکشن آگئے ہیں تو آپ جو ہے وہ یہ جو الیکشن ہے آپ کے انٹرپارٹی وہ ہونے چاہیے کیونکہ انٹرپارٹی الیکشن ایک ہمیں بات سمجھنے چاہیے ابحام وہاں پر بھی موجود تھا تیرہ جنوری کو بھی ابحام موجود تھا اسی ابحام کے نتیجے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا اور نتیجہ نکلا کے آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک کیاوس کے بعد دوبارہ سے ایک اور کیاوس کی طرف ہم جا رہے ہیں ساکیم بشیر صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ تیرہ جنوری کو جس دن یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو ہمیں بھی پتا ہے کہ تیرہ جنوری آخری دن تھا نشان جمع کرانے کا تو الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے صبح سے شام تک یہ کیس سنا ایک دن پھر دوسرے دن کیس سنا اور رات تقریبا ساڑھے بارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے یہ فیصلہ آیا تھا اور بارہ بجے جو نشانات ہیں وہ جمع کرانے کا وقت تھا تو فیصلہ کیونکہ آ رہی رہا تھا آگے پتا نہیں تھا تو چار بجے ان کی جانب سے کوئی نظریاتی کے نام سے بھی وہ ٹکٹ جمع کروایا تھے یہ وہ سرکمسٹانسز تھے کیا جا سکتا ایک تو تیرہ جنوری کا فیصلہ درست نہیں تھا وہاں پہ یا تو سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی کہ سمبر لے لیا ہے پلٹیکل پارٹی موجود ہے ان کو جانے دیں الیکشن میں ان کے رائش جو ہے وہ کلوز نہیں ہوں گے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی سپریم کورٹ فائن کر سکتی تھی ان کو جو ہے وہ پبند کر سکتی تھی کہ آپ جو ہے وہ اگلے تین ماہ میں الیکشن کے بعد ابھی کیونکہ الیکشن آگئے ہیں